اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے 29 پارہ میں تلاوت کیا جانے والے مضامین کا خلاصہ سورہ ملک جس میں توحید کا بیان ہے جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروگہ جہنم کے درمیان مقالمہ سورہ کلم اس میں باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غربہ و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نظر ہو گیا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی علاقہ بیان سورہ الحاقہ مختلف قوموں کے عذاب میں مگرفتار کیے جانے کا بیان قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کی جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ سورہ المعارج جس میں قیامت کے وقوع کا انداز انسانوں کے بعض صفات کا بیان اور جنتیوں کے صفات کا بیان سورہ نوح نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان استغفار کے فوائد کے بارش نازل ہوگی مال میں اضافہ ہوگا نرینہ اولاد ملے گی بغات اور نہریں حاصل ہوں گی سواہ یغوز یعوگ اور نصربتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے سورہ جن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں گئے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جنہوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے اور مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا سورہ مزمل نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرنے کا زکاة ادا کرنے کا اور کرز حسنہ دینے کا حکم ہے سورہ مدسر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی قبریائی بیان کریں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نمازی نہیں تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم گب پھانگا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے سورہ الکیامہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں گے اور بہت سے چہرے پزمردہ ہوں گے سورہ دہر انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا پھر اللہ نے عدم سے وجود بخشا جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والی عذریتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے سورہ مرسلات قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کے وقوع مجرموں کو دبوجھ لیے جانے انسان کی پیدائش زمین کا بنایا جانا اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا اور پھر جہنم کے شولوں کا بیان کافروں اور مشرقوں کا قیامت کے دن نام بولنا اور ان کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کیلئے تباہی ہے اور یہ بات تقریباً دس مرتبہ دورائی گئی ہے اور آخر میں کہا گیا کہ تم اگر ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لوگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین